نائلہز بیوٹی سیکرٹ اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگیں اس کا موسم آنے والا ہے آنے والے موسم میں کچھ دنوں میں آم درختوں کے آم کے درختوں پر بھور لگنا شروع ہو جائے گا اور وہ آم بننا شروع ہو جائیں گے لیکن آم تو ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا آم کے بھور اور آم کے پتوں کے بھی کوئی فائدے ہو سکتے ہیں جی بالکل آج ہم بات کریں گے آم کے بھور پر آم کے بھور کو اگر آپ لے لیں تھوڑا سا اتار لیں درختوں سے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ کو گرمیوں میں کبھی بھیڑ کار جائے بچھو کار جائے دانہ نکل آئے یا کوئی ایسا پرابلم ہو تو آپ اس کو منٹوں میں چھٹکیوں میں علاج کر سکتے ہیں اب آپ سو رہوں گے کہ ہم آم کا بھور سنبھال کے رکھ لیں نہیں آپ نے بھول ایسا نہیں کرنا آپ نے بھور لینا ہے فریش درخت سے اتارنا ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے ملنا ہے ایسے ایسے کر کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ مستقل آپ نے ملنا ہے مطلب وہ بھور آپ کے ہاتھوں میں رچ پس جائے ایک ڈیڑھ گھنٹہ مسلنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پوری رات کے لیے آپ نے ہینڈ واش نہیں کرنے صبح اٹھ کے آپ اپنے نارملی جیسے آپ ہاتھ دھوتے ہیں دھو لیجئے آپ کے ہاتھوں میں ایک ایسی جادوی طاقت اور ایک ایسی خاصیت آ چکی ہے کہ اگر کسی کو بھیڑ کٹے ایون کے بچھو کٹے ایون کے کوئی ایسی زہریلا کیڑا کٹے آپ وہاں پہ ہاتھ رکھیں گے اور اس کا زہر اثر نہیں کرے گا ہے نا بہت عجیب بات اس کے ساتھ جیسے گرمیوں میں عام کھانے سے دانے بہت ہو جاتے ہیں ایپسس بن جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہاتھ رکھیں گے تو وہ بیٹھ جائیں گے ختم ہو جائیں گے پھر اس کے اکنی کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر کسی کے موں پہ بہت دانے ہیں تو جس چخص نے یہ طریقہ آزمایا ہے ایسے کر کے وہ ان کے ہاتھ رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ دانے ختم ہو جائیں گے اب ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھ رکھنے کے بھی پیسے لینا شروع کر دیں یہ نسخہ ہے اور اس کو بانٹھئے خلق خدا کی مدد کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور یہ بہت افیکٹیو ہے یہ آزمودہ ہے یہ بھی آزمودہ ہیں باقی تو میرے نسخے آزمودہ ہوتے ہیں ہر وہ چیز میں آپ کو بتاتے ہیں جس کو میں نے پہلے ایک ٹرائی کیا ہوتا ہے آزمائیے گا اور مجھے بھی بتائیے گا اللہ حافظ